بیٹنگ ہے وہ بہت بڑی نظر آ رہی ہے اپور فلاکھیا سمیر کوچر سب امدہ فارم میں ہے اس نے مول دیش بیٹنگ ہے یہ ہے یہ ہے اس نے مول چلی ہے یہ ہے اس نے مول چلی ہے اس نے مول چلی ہے سب سے پہلی ہے سب سے پہلی ہے لاؤن پہ سویر لے گا سرکل کے اندر بیٹ وکٹ بھی ہے اوجہ کے لیے پسند ہے اس دشا میں سٹرائک کرنا آن سائٹ پہ اس شوٹس کے لیے جانے جاتے ہیں اور یہی درکار ہے کہ بڑے شوٹس کھیلے ہوں گے اس وقت ہمامے کھیلنا ہوگا آجے مجھے دستا ہے کہ ایریل شوٹس آپ چاہیئے تھوڑا ساتھ آپ کو رسل لینا ہوگا سوارن اسی کے ساتھ پورے ہوئے ہیں اور سپرائزنگلی اس سمیں ایکزیکٹلی سوارن نہیں سکور تھا بینگول ٹائگرز کا تین مکٹ پہ ایڈنٹیکل سکورز ہنڈرڈ فور تری اور ہنڈرڈ فور تری کیا بات ہے مظلہ بلکل بھرابری پہ چل رہا ہے مقابلہ آیا پہ کیا کوئی شریر کا انگ لگا ہے مجھے لگتا ہے کہ ضرور اس کا پڑے امپائر سے چیک کرنا چاہیں گے آن فیلڈ امپائرز وہی انہوں نے شندین نے لیا ہے ڈیر سے پہلے گیند لگی جوتے پہ لگی اس کے پاس ڈائیو لگائی مجھے لگتا ہے بڑیا کارے کیا ہے جی ہاں بڑیا کارے ہے رن بچائے ہیں یہاں پہ مہت بڑیا کوشش ایفورٹ ہے دیکھئے ٹیکنیک نہیں ہے پر پھر بھی انٹینشن کتنی زبردست ہے اور شاید یہ ایسا کوئی شریر کا انگ تھا جو گراؤنڈ پہ نہ لگاؤ اور یہی ملکتا ہے یہ ایک لڑی لگاتار پریاس کر رہے ہیں جیسے ہم سن رہے تھے سلمان خان کو بھی پہلے مقابلے میں کس پرکار اپنے بیزی شیڈیول کے بعد وقت نکالتے ہیں پریکٹس کرنے کے لیے فیلڈنگ کرتے ہیں گیند بازی کرتے ہیں ریکٹ میں اپنے ہونر کو شاپن کرتے ہیں تب ہی یہ لگاتار جو ستر ہے یہ بڑھا ہے اور بہتر نظر آ رہا ہے یہاں پہ چارن ملیں گے اوجہ نے ایک بار پھر قدموں کا استعمال کیا گیپ میں کھیلا ترن کے تحت کھیلا اور چارن اور ملتے ہوئے بھوجوی دبنگس کی ٹیم کو کتنے آسانی سے چارن مل گئے اس لیے میں کہہ رہا ہوں بار بار کے سینڈی کا جو دن ہے وہ بلکل لوگ کے مطابق نہیں جا رہا اچھی گیند تھی اچھی گیند بھی اچھی طرح آ رہی ہے میں لگتا ہے کہ جو اوز کا پربہاو ہے گیند سکٹ کر رہی ہے بلکل پہ آ رہی ہے اور بیٹنگ کافی آسان نظر آ رہی ہے جیان دونوں سے ایٹ بیٹسمن بھی ہے بھی کریز پہ بہت فرق پڑتا ہے ایسے کوئی حرکت نہیں ہو رہی ٹکٹ پہ اس بار سیدھے بلے سے کھیلا یہاں پہ ایک بار پھر باؤں لگاتے ہوئے رن بچائے بڑیہ سٹروک کا کھان دوارا دورہ نور ملیں گے چودہ ور کے سماپتے کے بعد نیلسن پہ تین موسیقی 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 تین چودہ ور کے سماپتی ہو چکی ہے چھے اور اوی شیش بتیس ڈاٹ بال پر سٹرائک بھی روٹیٹ کی ہے تیتیس سنگل درشاتے ہوئے دس چوکے لگے ہیں ابیدہ کی سیننگز میں اور دو چھکے بھی موسیقی 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 اور ایکسٹراز نے بھی کچھ مدد ضرور دی ہے گیارہ ایکسٹراز ابیدہ کی سیننگز میں موسیقی بات چیت کرتے ہوئے یوسف کو لے کے آئے ہیں یوسف نے آج بلے سے تو کمال کیا تھا اور اب دیکھتے ہیں کہ کین سے کیا کمال کر کے دکھاتے ہیں دوسرا دکھایا ہے کپتان جیشو نے ان کی اوپر بارلی جی اینڈ سے آتے ہوئے یوسف اتول جہاں سے اگر دو بڑے اوبر آ جائے موسیقی دبنگز کے لیے کافی پریشر کم ہو جائے گا کیونکہ ابھی بھی ریکوائیڈ ریٹ اگر آپ دیکھیں بارہ سے اوپر ہے اور دوسری طرف بنگول ٹائگرز کی سوچ رہے گی دو یا تین اوبر اگر چھے یا سات رن پہ دے دے پھر ریکوائیڈ ریٹ اور اوپر جائے گا دیکھیں کچھ تو ہوگا یا تو بڑے سوٹ لگیں گے کیونکہ اس سٹیج پہ آکے آپ کافی قریب آ چکے ایتر انچائیہ میں بھی چتیس گندوں میں گیٹیبل سکور ہے کیونکہ وکیٹ آپ کے آت میں آجے ہو جا سیٹ ہیں حالانکہ سٹرائک ریٹ صرف 119 کا آئے پر خان نے آکے سٹرائک ریٹ تھوڑا سا ایوریج اوپر کر دیا ایک گین تھی مارنے والی پوزیشن میں بھی آگے تھے ہو جا پر گیپ نہیں ٹون پائے آج یوسف کا دن ہے بلے سے تو بہت زبردست بیٹنگ کی تھی انہوں نے کچھ بڑے شورٹس لگائے تھے ہر شدک بھی لگایا بار سیدھے بلے سے کھیلا ہے اور چار ارن ملتے ہوئے تھوڑی شورٹو لینڈ گین ہو جا ایسا موقع کمانے والے نہیں ہیں اور اچھی چیز ہے کی لانگ بول پہ نہیں کھیلا بلکت سیدھا کھیلا تیر کے معافی جسے کہتے ہیں اور بولر کے سرکی اوپر سے چار ارن ملتے ہوئے بیٹ سے بھی کچھ آواز ٹھیک سے نہیں آرہی مجھے لگتا ہے کچھ میڈل نہیں ہو رہا ان کا بیٹ ابھی اور ہلکا بیٹ سے کھیل رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سام اور چنکی بیٹ لے کے آئے ہیں تو میسٹس بھی جو ہیں وہ باہر جائیں گے اپنے ایک بار میں نے آپ کا بلہ اٹھایا تھا جب ہم زون کا مقابلہ کھیل رہے تھے آپ تو بڑے بھاری بلے استعمال کرتے تھے کیونکہ آپ کا ٹارگیٹ میڈ وکیٹ ریجی نہیں جاتا تھا سارا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں لپے باز تھا نہیں نہیں میرا مطلب ہے کہ آپ بڑے شوٹس بہت پسند کرتے تھے لونگ آن میڈ وکیٹ فری فلوئنگ بلے باز بھاری بلے سے یہ ہے کہ ٹیکنیک کو کمپسٹ کر دیتا ہے ٹیکنیک نہیں ہوتی تو بھاری بلے سے کام چل جاتا ہے پر میں ایک چیز بتاؤں تمام درشکوں کو کہ اطول بہت ابھیاز کرتے تھے گیند باز تو بہت کرتے تھے نیٹس میں الگ الگ بیٹسمن کو پر بیٹنگ میں بھی بہت مزا لیتے تھے جب بھی انگلینڈ سے واپس آتے تھے اپنی بلے سے جو انہوں نے کارنامے کیے تھے انگلینڈ میں اس کی کہانیاں سناتے تھے بدام گیند سیدھی رہتی ہوئی وائٹ کا اشارہ یہ بڑیا گیند بہت بڑیا اینگل یہ اچھی سوچ ہے یوسف دوارا کی راؤنڈ دو وکیٹ آئے ہے جانتے ہیں گیند ڈریفٹ کر رہی ہے در ٹرن نہیں کر رہی اور اس اینگل سے اکروز لائن کھیلا اتنا آسان نہیں اس بار اٹھا کے کھیلا ہے کھلاڑی ڈیپ میں اور ایک بہت ہی بڑیا کیچ اندر شیش نے فیلڈا ڈیپ میں انہوں نے پہلی بھی وکیٹ پہ جب گری تھی کیچ پکڑا تھا اور اس بار یوسف کو ایک سمزدہ ملتی ہوئی بڑی وکیٹ کھان کی بڑے شاٹ کے لیے گئے تھے ٹائمک سہی بیٹھا نہیں اور کمال کا کیچ کبھی بھی آسان رہتا نہیں جب لائٹس کے انڈر آپ کیچ پکڑے دھرانہ کرنی ہوگی اندر شیش کی اور چند تائیں بڑھتی ہوئی یہ دیکھئے پرتکریہ جوتے وکیٹ کا پتن کھانا اٹھ ہوئے بائسن مناکی ایک سترہ پیچا موسیقی 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 شہلیش سنہ بلے بازی کرنے آئے ہیں اب 117 پہ چار بڑا وکٹ ہے مجھے لگتا ہے اچھا ہٹ تھا اگر وہ چھے ہو جاتا تو ایک دم سے بہت زیادہ ریلیس ملتا سٹرائک رکھنی ہوگی اپنے پاس ہو جا کو پھر لگنے رہا ہے بیٹ پہ آیا نہیں ہے ایک ہی رن لے ہوں گے پھر چلی پندرہ آور کے سماپتی پہ 118 پہ چار آی تو گا یکی گا ثم پھر چلی پھر چلی پھر چلی پھار اپنے پکتھ زیادہ گا گا بھادی رو vest موسیقا موسیقا